تحریک مسلم شبان کے مرکزی دفتر پر جوائٹ ایکشن کمیٹی کا ایک ہنگامی اجلاس منقید کیا گیا تھا جس میں سیکریٹیٹ کی مساجد کی دوبارہ تعمیر پر تلنگانہ کی حکم راجماعت کے وزیر آلہ کی مسجد سل وعدہ خلافیوں پر تنقید کی گئی اور مساجد کی دوبارہ تعمیر اور مسلمانوں سے کیے گئے جھوٹے وعدوں کے خلاف فلیش پروٹسٹ اور مہادھرنے کو عمل میں لائے جائے گا تو آجی دیکھتے ہیں اس اجلاس کے تفصیلات اور پل پل باخبر رہنے کے لیے ہماری نیوز چینل وائس ٹوڈی نیوز کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں تاکہ ہم آپ کو لکھ سکے ہر خبر سے باخبر اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکریٹریٹ مساجد کے سلسلے میں آج صدر دفتر تحریک مسلم شبان پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ایک مکمل اجلاس منقض ہوا تمام جماعتیں اور ذمہ دار آج کے اجلاس میں شریک رہے اور قریب دو گھنٹے کے مباحث کے بعد یہ تیہ کیا گیا ہے کہ حکومت تلنگانہ سیکریٹریٹ مساجد کی دوبارہ تعمیر کے مسئلے کو غیر ضروری طور پر لیتلال میں یعنی تاخیر کر رہی ہے اور اب تک حکومت کے پانچ وعدے وفا نہیں ہو سکے ہیں چیف منیسٹر نے دو بار فلور پر وعدہ کیا پھر اس کے بعد روڈ اینڈ بیلڈنگ منیسٹر نے وعدہ کیا وزیر داخلہ نے وعدہ کیا اور پھر مانائیٹی منیسٹر نے وعدہ کیا اور پھر اس کے بات بلند بانگ دعویوں کے ساتھ وقف بوٹ کے چیئرمن محمد سلیم نے بھی سمجھئے کہ وعدہ کیا بلکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بلا کر سمجھئے کہ کچھ کاغذات بتا کر یہ کہا کہ بجٹ بھی سینکشن ہو گیا ہے اور محرم دس کے فوری بات ٹینڈر کال کر لیا جائے گا مساجد کی دوبارہ تعمیر شروع ہو جائے گی تو اب تک اس کو سمجھئے کہ مستقل تاخیر ہوتے رہی حکومت کی نیت پر اب ہم کو شک ہو رہا ہے کہ حکومت مسلمانوں سے جھوٹے وعدے کر کے مساجد کی تعمیر پر مزاق کر رہی ہے جبکہ آپ یہ بات بہت واضح طور پر جانتے ہیں کہ مساجد کی جو زمین ہیں وہ درجہ اوقاف ہے اور گزٹ نوٹیفائیڈ زمین ہیں وقبوٹ کی حکومت کا ان زمینوں پر کوئی اختیار نہیں ہے نہ یہ زمینیں تلنگانہ حکومت کی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی گزشتہ سولہ ماہ سے جبکہ ساتھ جولائی انیس سو سمجھئے کہ دو ہزار ونیس کو یہ مساجد شہید کی گئی تھی آج سولہ ماہ ان مساجد کی شہادت کو ہو گئے ہیں اور حکومت ناجائز طور پر ان زمینوں کو اپنے خفزے میں رکھی ہوئی ہیں جائنٹ ایکشن کمیٹی نے پورے سمجھئے کہ اپنے مباحث اور مشوروں کے بعد یہ تیہ کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں شہر حیدراباد میں فلیش پروٹسٹ یعنی انیسٹینٹ مساجد کی تعمیر کے لیے مختلف محلوں میں احتجاج کیا جائے گا پلیکارٹس پکڑے جائیں گے اور میں مسجد حاشمی ہوں میں مسجد متمدی ہوں میری تعمیر کب ہوگی میری زمین کو سجدوں سے کب سجایا جائے گا اس قسم کے پلیکارٹس لے کر مختلف محلوں میں احتجاج کا پروگرام بنایا گیا ہے دوسرے مرحلے میں یہ احتجاج شہر حیدراباد کے آگے نکل کر تمام ازلاؤں کے ہیڈکارٹرز پر بھی یہ احتجاج منظم کیا جائے گا جائنٹ ایکشن کمیٹی مسلم نوجوانوں سے مسلمانوں سے مساجد کمیٹیوں سے اور مدارس کے طلبہ سے اور ملت کے لیے درد و فکر رکھنے والے اور مساجد کی حرمت اور مساجد کی بازیابی کا جذبہ رکھنے والوں سے یہ اپیل کر دی ہے کہ وہ اپنے اپنے محلوں میں فلیش پروٹسٹ منقت کرے اسی طرح فلیش پروٹسٹ منقت کرے جس طرح این آر سی این پی آر کے سلسلے میں جائنٹ ایکشن کمیٹی کی ایمان پر فلیش پروٹسٹ منقت کیے گئے تھے ان فلیش پروٹسٹ میں برخہ پوش قواتین بھی حصہ لے سکتی ہے ان فلیش پروٹسٹ میں آپ اپنے محلے کے چورستے پر خاموشی سے ٹھہریں بغیر کسی ٹرافک کو ڈسٹرپ کرے کے آپ فلیش پروٹسٹ کر سکتے ہیں تو یہ فلیش پروٹسٹ کا پروگرام جائنٹ ایکشن کمیٹی نے تینک کیا ہے اور آئندہ ہفتے یہ سمجھئے کہ فلیش پروٹسٹ کا پروگرام شروع کیا جائے گا اور اس فلیش پروٹسٹ کے پہلے مرحلے کے بعد یعنی اس فلیش پروٹسٹ کو ریاستگیر پیمانے پر فلیش پروٹسٹ کے بعد پھر سمجھئے کہ دوسرا مرحلہ اس کا تیہ کیا گیا ہے کہ حج ہاؤس پر وقبورٹ کے سامنے ایک مہا دھرنا سیکیٹریٹ مساجد کی بازیہ بھی اور سیکیٹریٹ مساجد کو سجدوں سے سجانے کے مطالبے کے تحت ایک بڑا مہا دھرنا سمجھئے کہ منقط کیا جائے گا کیونکہ سیکیٹریٹ کیونکہ وقبورٹ نے مساجد کے تعلق سے لا پروائی کی ہے کوئی کیس درج نہیں کیا گیا ہے جس طرح سے وقبورٹ کا رویہ ان مساجد کے تعلق سے ہونا چاہیے تھا وہ مساجد کے تعلق سے وقبورٹ کا رویہ انتہائی مایوس کن ہے جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ وقبورٹ میں اکثریت سیاسی جماعت کے چاہنے والوں کی اور سیاسی جماعت سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کی اکثریت وقبورٹ میں عراقین کی ہے اس کے باوجود بھی مساجد کے تعلق سے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں بہرال آج دو گھنٹے کے طویل مباحث کے بعد یہ پروگرام تے کیا گیا ہے کہ فلیش پروٹسٹ آپ کو اپنے اپنے محلوں میں اور اپنے اپنے محلوں کے چورستوں پر مساجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے فلیش پروٹسٹ کرنا ہے دوسرا یہ کہ اس فلیش پروٹسٹ کا دوسرا مرحلہ وقبورٹ پر مہا دھرنے کے ذریعے ہوگا اگر اس کے باوجود بھی حکومت سمجھئے کہ تعمیر نو کا کام مساجد کا شروع نہیں کرتی ہے جبکہ سیکیٹریٹ کی تعمیر پورے زور و شور سے چوبیس گھنٹے کی جا رہی ہے لیکن مساجد کی تعمیر میں لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے اس وجہ سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے آج اجلاس منقط کیا اور سمجھئے کہ اس سلسلے میں بازابتہ ایک پروگرام تے کیا گیا ہے پہلا مرحلہ فلیش پروٹسٹ کا ہے دوسرا مرحلہ مہا دھرنے کا ہے امید کے عامت المسلمین اس فلیش پروٹسٹ میں برچڑ کر حصہ لیں گے اپنے طور پر علاقوں میں فلیش پروٹسٹ کریں گے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تمام جماعتیں آپ کے سمجھئے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی نصرت اللہ کی حمایت اور اللہ کی مدد اور عجر عظیم آپ کا انتظار کر رہا ہے مساجد کی بازیابی کی جد و جہد میں آپ برچڑ کر حصہ لیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ